آٹھ کو مساجد ہے فگرز کو دیکھو آجے علاقے والے جس میں شہر بھی ہیں زہاد بھی ہیں شبی جمعہ میں تشریف لاتے ہیں اور آجے جو ہے وہ شبی اتار میں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے مرکز کے جو ہمارے قابر ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ ہر ہر ملچد والے وہ برائرات جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو لیں اور اس نسبت سے سارے عالم میں جو ہے جا کر محنت والے والے والحمدللہ جو دشتہ سال ہماری اس سال کی نو جماعتیں بیرون ملک جو ہے محنت کیلئے تشریف لے ہیں ماشاءاللہ کہ ہماری اے ہیں جامعہ مدد امدازیہ میں فکر آباد ہمارا علاقہ ہے ان کی تشریف ویسنجیز ہوئی تھی ماشاءاللہ ہم سارے جوان جوان ساتھی اور انہوں نے بڑی حمت سے جو ہے ویسنجیز میں اس کے جزیروں میں ان کے ذہاتوں میں دور دور کے علاقوں میں ماشاءاللہ سال لگایا تو سال جب لگا کے ابھی وابد آئے ابھی جوڑ میں ان سے ملاقات ہوئی تو ہر ساتھی کا جو ہے دلدد پندرہ پندرہ چلو وزن کم ہوا ہے انسالے پڑ گئے ہیں لیکن الحمدلہ وہ خوش ہیں کہ اللہ پاک لے بہا ہے ہمیں دور دور جزیروں میں اور غیر آدھ اللہ میں گمناہ میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے ہمارے مسجد سے کوشش رہتی ہے کہ ہماری ہر مسجد والے وہ دور دراز ملکوں میں جائیں گمناہوں میں علاقوں میں جائیں نئے نئے علاقوں میں جائیں اور الحمدللہ چھپن جماعتیں ہماری سال بجدے کیلئے ہیں اس میں ایک جماعت جو ہے وہ ہمارے قدر کا علاقہ ہے انگور علی مسجد نوسیہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیوبا گئے تھے تو کیوبا میں ما شاء اللہ ہمارے طلبہ پہلے پڑتے تھے اور بڑے اچھے جو ہے انہوں نے وہاں کام کو لیا تھا ان کی بردے سے پورے ملک میں اللہ جلال جلال انہوں نے کام کی فضاء اور نئے نئے علاقوں میں ما شاء اللہ کام وہاں پہلا وہاں مقامی مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے کلبہ سکھا دین سکھا مینت سکھی ان کے گھروں میں دین آیا نمازی بنے مصادر آباد ہوئیں تو یہ جماعت ما شاء اللہ وہاں سات مہینے گزارنے کیلئے ما شاء اللہ وہاں گئے تو انہوں نے جو انیورسٹی کا آسکار کا علاقہ تھا وہاں بھی کام کیا اور الحمدللہ پورے کیوبا میں چودہ ماہ کامات پر انہی طلبہ کو ساتھ لے کر وہ ان کے ترجمان بنے وہ ان کے رہبر بنے اور پورے کیوبا میں جا کے انہوں نے مہینے تو الحمدللہ جب وہ طلبہ پانچ سال انہوں نے وہاں پڑھا اور جب وہ فارغ ہو کے جو ہے واپس آئے تو یہی ہمارے جماعت والے ساتھی اس سے پہلے بھی چند ساتھی دکیب لے گئے تھے پھر یہ جماعت تھی نہیں گئی تھی اچھا بہت تصیل سے بات آ رہی ہے مرکز کے مطلقہ بات سنائے ہیں یہی جو ہے ہمارے مرکز میں روزانہ جو ہے الحمدللہ کچھ ہمارے مقیمین ہیں جو دس بارہ ساتھی ہے جو مہینے کے لحاظ سے جڑتے ہیں اور پندرہ یوم والے ساتھی ہیں دس پندرہ وہ بھی وہاں جڑتے ہیں علاقوں کے احباب جو ہے سو لگ بگن کی تازار ہوتی ہے وہ ہفتہ وار خدمت کے عنوان سے جڑتے ہیں تو روزانہ جو ہے ماشاءاللہ ان کا صبح ساڑھے آٹھ بجے مشورہ ہوتا ہے تقریباً ایج ان کا لگ بگ وہ مشورہ میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں سہلے گزشتہ جن کے احوال سن لیتے ہیں اس میں ماشاءاللہ جو وہاں عامال چلنے ہیں اس کے احوال فجر کے وار تو بے آنیتا ہے جی وہ افتہ باؤنے ہیں جو روزانہ جو ہے مشورے میں سارے دن کے عامال پہ کرتے ہیں جو سارے دن کے ہمارے معمولات ہیں اس میں فجر کا بیان بھی ہے فجر کا بیان جو ہے نماز سے لے کے اشراق تک الحمدللہ وہ چلتا ہے اس میں سارے عالم کے تقاضی بھی چلتے ہیں اور نکت چلہ چار مہینہ کے تقاضی بھی چلتے ہیں اور میں ان کو ترغیب دیتے ہیں مجموعہ مرکز میں ہر وقت ہمارے پاس دو سو ساتھی تین سو ساتھی چار سو ساتھی جو ہے وہ شفی مسجد میں موجود ہوتے ہیں جس میں ریوینٹ سے جو عامد جماعتے ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں اور ہمارا اپنا مجموع بھی ہوتا ہے اور مشوئے کے بعد روزانہ تقریباً ساڑھے نو بجے سے جو ہے ہمارا وہ حضائیات کا حلقہ جو اللہ کے راستے میں جماعتے جا رہی ہوتی ہیں وہ حلقہ لگ جاتا ہے اور جو ریوینٹ سے جماعتے واپس آتی ہیں ان کی کا گزاری کا الگ ہلکا لگ جاتا ہے اور روزانہ جو ہیں الحمدللہ ریوینٹ سے جو ہماری جماعتے آتی ہیں سبھی پان جماعتے ہیں سبھی دو جماعتے ہیں سبھی آٹھ جماعتے ہیں گزشتہ سال ہمارے ہاں ریوینٹ سے جو چلا اور آس پاس میندس کے لیے تیڑ ہزار جماعتے الحمدللہ ہمارے پاس آئیں ان کو شفی مسجد میں آمدل سبھی نے سنبھالا ان کی ساب گزاری بھی سنی اور ان کے ساب باپسی کی گو بھی ہوئی ان میں بارہ سو احباب نے چھلے سے چار مہینے کی ان کو ماشاءاللہ ہدایار دیکھ روانہ کیا روزانہ جو نور کی نماز کے بعد تفسیری تعلیم کا ہلکہ لگتا ہے تو اکثر مہینے تعلیم کے ہلکے میں جڑ جاتا ہے اور جو روانہ جماعت صبح کا گزاری کیلئے نہیں پہنچ پہی تو پھر ان کی تعلیم جو ہے وہ زہر کے بعد سنتے ہیں اور جن کی تعلیم ہو چکی ہوتی ہے وہ جماعت جو ہیں زہر تو اثر کے بعد ان کے ساتھ دوسری واپسی نشست لیتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد الحمدللہ سارا مجمع جو ہے وہ ممبر کے قریب جڑتا ہے اور جو رائیوین کی جماعتیں وہاں موجود ہوتی ہیں تو ان کی اجتماعی کا گزاری سنتے ہیں تو ماشاء اللہ انہوں میں جو کام کیا ہوتا ہے مساجد میں وہ کام کی ترسلی کا گزاری سنتے ہیں اور اس میں ماشاء اللہ بہت اچھے اچھے احوال اور ترغیب والے احوال سنانے والے ان کو ایک انجاز بھی لیتے ہیں کہ ان کا اپنا حمد بسلا بھی بڑھتا ہے اور مجمع کے اندر مزی اللہ کے راستے میند کی اور صدوانی کی جو ہے وہ غین سازی ہوتی ہے اور جذبہ بنتا ہے اور فشا کے بعد تعلیم کا ہلکہ ہوتا ہے اور تعلیم کے ہلکے کے بعد مختصر تعلیم کے بعد ان کو راست کے عمال کی مستقل ترغیب دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں مسجد کے دیتے بھی سازی عمال کرتے ہیں اور صبح کافی سوئے جاک کر بھی وہاں عمال میں مجبول ہوتے ہیں اعتقال کے عنوان پر مستقل بھی سارا دن وہاں ریکر اور کلاوت اور عمال میں مجبول رہتے ہیں سارا دن مرکز وہ عمال سے عباد رکھتا ہے شب جمعہ میں بھی اور ان کے جو ہے ماشاء اللہ وہ ساری جوزیات کو سامنے رکھتے ہیں پھر اس کے لحاظ سے ترغیب کے جیئے ساتھی تیسے ہوتے ہیں یہ منگل مشورہ رکھنا ہے سوئے سکرازے مجبول کے سامنے کون رکھ ہیں اور شب جمعہ میں شب اتوار میں جو اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کی کتاب اور حجر کا بیان وہ مناسب ساتھیوں کو سوچ لیتے ہیں کہ کن کا بات رکھنا وہ مجبول کو ترغیب کے لحاظ سے حبر کے لحاظ سے تقاضی اجراع کے لحاظ سے وہ زیادہ مؤثر ہوگا اور زیادہ مناسب ہوگا فالحمدللہ اس سے بھی اللہ جلالہ کا کوشش کر رہے کہ مثلا ہماری مسجد ہر وقت آمال سے آباد رہے اور ہمارا ہر مسلمان آس پرینے والا وہ مسجد کے آمال میں جڑتا رہے تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ گزشتہ سال ہمارے ہاں سے تقریبا دو لاکھ کچیس ہزار لوگ اللہ کے راستے میں شروع کیلئے نکلے ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ گزشتہ سال سیر ہزار لئے سردی چار مہینے کے لئے نکلے ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے بشاور میں ایک سو چوان دیگا جو ہے ہفتہ وال وصورات کے تعلیم کے ہلکے لگتے ہیں اور میں ماشاءاللہ ہماری تازی ہوتی ہے جن بنتا ہے اور الحمدللہ ہر جر میں دینداری کی فضاء عامل کی فضاء محنت کے عامل کا ماشاءاللہ وہ بنتا جا رہا ہے تو اللہ کا احسان ہے جو دشتہ سال ہمارے ہاں مستورات تھی پہلے ہمارے ہاں شروع شروع میں ایک سفر میں ہمارے ساتھ پنڈی پنڈی نے فرما کہ شروع شروع میں ہم پنڈی سے مستورات کی سیروزہ جماعت بناتے تھے اور آپ یہاں بشاور آتے تھے اور ایک دو گھر پہ وہاں صرف قیام ہو سکتا تھا اور وہاں رہتے تھے جماعت نقد بناتے اس کو پنڈی لے آتے کی ہفتہ دو جماعت پندرہ یوم کی اور ایک جماعت چلے کی اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی ہے اور گھر مستورات کی جماعت نے بیرون مل تین مر سفر کیا رہے اور تین جماعت بیرون مل جو حج اور عمر کے عنوان میں حجاز مقدس با عبادی جو سفر جو عرمان سفر کیا کہ ہمارا تقاضی چلانے والا ساتھی وہ مجمع کے سامنے یہی عنوان رکھتا ہے کہ مجمع یہ رائم انشاء ہمارے آنے والے تقاضے ہیں کچھ ہمارے دائمی تقاضے ہیں مزجد کی جو انگلادی ہے مزجد میں مستقل جو اللہ کے راستے میں نکرنے اور خروج کا آواز کا لگنا ہے اور گھر گھر ملاقات ہے گھر گھر جا کے منز کرنا ہے اور ہر مسلمان کا انترازی بھی آمال کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق کرنا ہے تو وہ مستقل جو ہے تقریب ڈھائی ہزار چین ہزار کا مندل کا مجمع ہوتا ہے تو ہر ہر مزجد والے یہ بات لیتے ہیں اور الحمدللہ اپنے شوق سے وہاں اپنے مساجد میں شہر میں جا کے وضافات میں جا کے وہاں جو ہے اس بات کو چلاتے ہیں تو جو ہمارے یہاں سے بات چل رہی ہے اللہ کا احسان ہے ہر مزجد والے اس کو اپنے مزجد میں چلا رہے ہیں اور مزجد سے آس پاس ہر سب کا الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ سلم کی محنت میں جڑتا جا رہا ہے پورے شہر میں ہمارے ہاں جو نوجوان پس ہے وہ سارے نوجوان اور مزجد میں نماز پڑھنے والے ہیں تو یہ مرکز کی محنت کا اثر ہے کہ آس جتنی بھی ہماری مساجد ہیں ہر مزجد میں نماز کی تعداد میں زفا ہو رہے ہر مزجد میں نوجوان دین کے شریف آ رہے ہر مزجد میں جو کالیج انیورسٹی میں پڑھنے والے وہ جوگ در جوگ اللہ کے راستے میں لکھلنے والے بن رہے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے ذہن پہلے دین سے دور ہوتے تھے تو یہ مرکز کی میند اور ماحول کا دعاوں کا اثر ہے کہ ہر خلصہ پولیس والے ہیں پوچ والے ہیں ہمارے سلکاری افتر ہیں ہمارے ساجر ہیں مزجد ہی کے آس پاس مجھل میند ہو رہی ہے مجھل کی جماعت ان کو لے رہی ہے مجھل کے عمال میں جوڑ رہے ہیں اور وہ سارے اللہ کے ربطے میں لکھ لنے والے بن ہیں اللہ 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 اور ہر مجھل کے ایک ایک دو دو ذمہ دار ساتھی تشریف لاتے ہیں اس میں ہم سسلی سے دو گھنٹا جو ہماری پوری دنیا میں جماعت کے چلنے کے تقاضے ہیں کون کون سا ملگ ہے جماعت بن رہی ہے جماعت تک تیاری ہو چکی ہے وہ ساری بات کو سسلی سے لے لیتے ہیں سات مینے کی جماعت ہیں اور ان کا ابتدائی چلا پھر وہاں ملک میں جا کے میند کرنا پھر واپس آنا پھر آخر میں ہم کی خیر خبر یہ بھی چلتا ہے اندرون سال جو انوال ہے وہ بھی ہم سال لیتے ہیں کون کون سی بستی ہیں جہاں اندرون سال کے الحمدللہ جوات بندے ہیں تو ان کی خیر خبر کی سات تیسے ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ گمشتہ سال ہمارے ہم چوار اندرون سال کی جوات جوات اتوار کے مسئلے میں سبسلی کوش بچار اور ان کے لئے کوئی نظم بنانا اور پھر علاقوں کے مسجدوار کار کو دیکھنا کہ کون کون سی مسجدوار ان کا کام رہے روزانہ پانچ آمال یہ تو الحمدللہ عمومی ہو گئے اور روزانہ چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے اللہ نے ان کو بھی وجود دے دیا ہے تو اتوار کے مشورے میں یہ محنت کا تقاربی چھتے ہیں اور جو بائر ملک سے سفر کر کے جماعت آج 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 ساتھ ان کو اسی مشکرے میں بلاتے ہیں اور ان سے کاغذاری بھی لیتے ہیں بستوراز کی جماعت میں بیچی لیتی کاغذاری پندرہ یون کی کاغذاری اور بیرون سے جو ہماری آمدہ جناتے ہیں ملکی کا گذاری معمول کے بتا دیں گو اتوار کے مشکرے میں چلتی اللہ مزید وزید بیٹھے تشید ہے ملکی